موسیقی 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 ہمارے دوسری ٹیم نے ایک اچھا سکور کھڑا کیا تھا ہمارے سامنے بیس آور میں ایک سو ساٹھ رن مارنا فائنل میں ایک اچھا سکور تھا ہمارے اوپر سے سٹارٹ جائیے ہمیں تو باقی ہمارے اوپر والے پلیئروں نے اچھا کھیلا چھے اور بکٹ بھی نہیں دی کسی کو بھی دوسری ٹیم کو ہمارے پلیئر تو تھے کھیلنے والی ایسی بات نہیں ہے پس بہی ہی تھا کہ سٹارٹ اچھا ہوگا تو ایک سنچوری اور دو ہاف سنچوری ہیں کیا دیکھتے ہیں کٹھوک جی سر پیل تو اچھا ہو رہا ہے سر پہلے بتاؤں تو فائنل میں پر فارم کرنا سر ایک تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اپنی ٹیم کو فائنل تک اچھا کھیل کے پہنچانا اور فائنل میں بھی اچھا ایک سکور خود مارنا سر آپ کو بتا دیں کہ یہ آج کا اوپر مات چکا دوسرا وہ ہے آج میں نے سٹارٹ اچھا دیا تھا میرے اوپر ویسے دولے تھا تو سٹارٹ میرے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمیں پہلے چار اوپر میں پانچ اوپر میں ہمیں اچھا سٹارٹ دوں گے تو جس سے ہمیں ہماری ٹیم کے پریشر کم گیا اور اسی کو لے کے اس نے مجھے بیٹر دیا میں نے ان کو سٹارٹ اچھا دینا تھا جو میں نے دیا جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کے پریشر کم گیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رولر جوت ہے کیا کہیں گے اس کے بارے آپ نے بہت کچھ صحیح بات بولی ہے اور بیسٹک ہیڈکوارٹر کے اوپر یہوالے میچ کرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پر جتنے انٹیریئر ایریہ ہیں وہاں کے بھی بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ پاس پہ پہنچ سکتے ہیں نارملی اس طرح کے میچز جمعوں میں ہی ہو پاتے ہیں اور ہر ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ اچھا رہا ہماری حالانکہ اس ٹائم میں ہمیں یہ سارا کے سارا بتایا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا بہت کم ٹیمیں آئیں لیکن نو نمبر ہمارے پاس پہنچا تھا اور اس میں ایس ایس پی صاحب نے تھوڑی یہ کوشش کی تھی کہ اس کو بیلنس کیا کہ ہر تحسیم سے ہر بلوگ سے کم سے کم ایک ایک ٹیم ہمارے پاس آئے نو ٹیموں نے پارٹسپیٹ کیا لیکن اس سکول میں کیکہ ہمیں آرٹ رکھ نہیں تھی تو ایک ٹیم جو تھی ہمیں سانبہ میں ڈالی تو مجھے لگتا ہے جو سیمی فائنل ہونے جا رہا وہ کٹھوہ سے ہی دو ٹیمیں جا رہے ہیں ایک آج جو ونر رہی ہے اور دوسری جو سانبہ سے ونر رہی ہے وہ بھی کٹھوہ کی ہی ٹیم تو اچھا ہے آنے والے ٹائم میں اور بھی بچے جو سپیڈ میں ہیں وہ کو موکہ ملے گا ہماری اور سے بھی پوشی رہے گی کہ اس طرح کی اور بھی بینٹ ہو سر آئی فیل ہے رنگلی بھی آگے کیا پرچنٹی رہے گی افکورس چھونہ ہے آسمان ایک الگ بیدھا ہے موزک میں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ سپیڈ کو اپنا چمتے ہیں اور اس سپورٹس کے لہات سے بہت سے موکے ہیں آج کل تو لوکل کلبز ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹورنامٹ کراتے رہے ہیں پر یقیناً جب پولیس یا کوئی اس طرح کی گورنمنٹ کی ایجنسی کرواتے ہیں اس میں ایک پارٹسپیشن اپنے 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 ایک الگ سا کانفیڈنس لاتے ہیں اور ایسے بہت سے اور موقعیں ملیں گے اور مجھے نکھتا ہے کہ یوت جتنا اپنے آپ کو اس میں انوال کرے گا اتنا ہی زیادہ اور آگے اس کے بڑھنے کے چانس پڑھتا ہے اس کے لئے ہمارا گورنمنٹ کا یوٹھ اینڈ سپورٹس دپارٹمنٹ اور سپورٹس کانسل بھی ہے جو ان سب ایشوز کو دیکھتے ہیں لیکن اگر بچوں نے یہوالا ایشو بتایا ہے تو یقیناً دپارٹمنٹ کے نوٹیس میں بنایاں گے تاکہ جو فیسلیٹیس ہاں پر محصد ہیں پر آج کل ہر تحصیل ہیڈکوارٹر چوپر سٹیڈیم گراؤنڈ یہ سب بنایا جا رہے ہیں تاکہ جو بھی کھیلنے والے بچے ہیں ان کو اوالا محول مل سکے تو بلاور میں بھی جہاں تک مجھے دھیان میں ہے کہ اچھا وہاں پر سٹیڈیم بنایا ہے ہاں جو گاؤں میں بچے ہیں ہر گاؤں میں ایسا پاسبل ہوگا اور ہر گاؤں میں گیارہ کے ٹیم میں نہیں ملتا ان کو کہیں اور کہیں کٹھا ہونے بھی پڑھے گا پر انہوں نے اچھی پرفارمنس دیئے ہیں لگاتا ہے انہوں نے اچھے جیتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے پریکٹس پر اچھی ہے صدق نے یوں تروائے جا رہے ہیں نشے والا پارٹ آپ نے پچھلی بار بھی جب پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ نشہ مولن یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے پولیس کچھ ملجموں کو پکٹ سکتی کچھ بناہگاروں کو پکٹ سکتی لیکن نشہ کن 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 کارنوں سے پھیلتا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرور ہے کوئی سٹریس کے کارن کر رہا ہے کوئی پیر گروپ کے کارن ہر سیکشن کو انوالو ہو کر اس کا کچھ سوچنا پڑے گا اور سبی کے سب ہی اس میں آگے آئیں یقیناً اس طرح کی ایونٹ یوت کی انرجی کو ایک پروپر میں چنلائز کرتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں